نمازکار میں ہوں سچیدانند وسیسٹ سجنوں ہر ورس کی طرح آنے والا چوبیس یہ ورس راسی کے لیے کیسا رہنے والا ہے کیا کیا اس میں کشت ہوں گے کیا کیا لاب ہوں گے کیسے کیسے ہمیں یہ گجارنا ہے کیا کیا اپائے ہم کریں یہ جانکاریاں ہم آپ کو دینے کا پریاس کر رہے ہیں تو دیکھئے ورس راسی کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے راہو آپ کے لابستان کے اندر گئے اور تیسرے چھٹے گیارویں استان کا راہو پرائے اچھا فل دیتا گئے اکسمات دھن لاب آپ کو کروائے گا آئے کے سروت آپ کے کھولے گا اور آپ اچھا کام کریں گے یسپرتشتہ کو پرابت کریں گے لیکن یہاں پر بیٹھا ہوا راہو ایک جگہ پر اگر سکاراتمک پھل دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں نکاراتمک پھل بھی یہ دیتا گئے اور وہ ہے آپ کے اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو پڑھائی کے اندر بگن ڈال سکتا گئے پیٹ میں تکلیف پیدا کر سکتا گئے اور ساتھ ساتھ آپ کے دامپتھ جیون کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اتھل پتھل مچا سکتا گئے اس لیے راہو کا دان کریں ثابت اڑد انجلی بھر کے تھوڑا سا تیل لگا کر کے اور یہ شنیوار کے دن جو بھی شنی مندر کے باہر بھکاری بیٹھے ہوں ان کو دیں یا شنیوار والا آپ کے یہاں مانگنے آتا ہے تو آپ اس کو دیا کریں باقی شنی آپ کے دسمستان میں بیٹھے ہوئے ہیں شنی آپ کے لیے بہت ہی اتم پھل کرنے والے ہیں دسمستان میں اپنے راہ سیکیر مل ترکون کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اگر کہیں ابھی تک نوکری نہیں لگی ہے تو یہ شنی آپ کی نوکری لگوا کے رہیں گے راج کی یا کاموں کے اندر آپ کو لاب دلوائیں گے اور اگر آپ راج نیتا ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو کہیں لاب کی پرابتی ہوگی ویجے کی پرابتی ہوگی آپ کو یس پرتشا کی پرابتی ہوگی اور اگر آپ کو چھوٹے طبقے کہیں تو راج نیتاؤں سے آپ کو لاب ہونے والا ہے راجیہ دیکاریوں سے آپ کو لاب ہونے والا ہے لیکن دھیان رہے یہی شنی چطرتستان پر درستی جانے کے کارن اور سبتمستان میں درستی جانے کے کارن کچھ پروپرٹی کا بیوات پیدا کر سکتا ہے ماتا کو کشت ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتی ہے اور پتنی سے کے ساتھ میں کوئی بھی آپ کے جو ہے بیچاری مدبید آپ کا ہو سکتا ہے تو ساودھانی پوروہ کے سمیہ کو گجاریں تو سنی کل ملا کر کے تو آپ کے لئے لاب دائیک ہے بریحسپتی آپ کے لئے بہت بڑی آگ ہے اور بسیز کر کے چوبیس پچیس اپریل کے بعد بریحسپتی آپ کی راسی میں آ جائیں گے اس سے پہلے تو بارویں استان میں ہیں کچھ نقصان بھی کرواتے ہیں کچھ لاب بھی کرواتے ہیں کچھ اچھے کاموں میں مانگلی کاموں میں خرچہ بھی کرواتے ہیں لیکن اپریل میں آپ کی راسی کے اندر آ جائیں گے جن بیقتیوں کے سممند نہیں ہوئے ہیں ان کے سممند ہونے کی سنبھاؤنائیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے سنطان نہیں ہیں ان کے سنطان ہونے کی سنبھاؤنائیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر کے بریحسپتی آپ کو پرسندہ رکھیں گے کٹومب کے اندر اچھی ستی کو یہ بنائے رکھیں گے اور پڑھنے والوں کے لیے بہت اچھی پرگتی دینے والے ہیں سال کے اندر آپ اچھا جو ہے کچھ لمبی چوڑی یاترائیں بھی آپ کریں گے اور یاترہ سے آپ کو لاب بھی ہوگا کیتو آپ کے پنچمستان میں ہیں تو اس لیے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پڑھائی کے پرتی آپ کو جاگرگ رہنا چاہیے آلس میں نہ فسیں دوسرے نمبر پر پیٹ میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو ڈاکٹری ٹیٹمنٹ آپ نے لیتے رہیں لا پروائی نہ بڑھتے اب میں آپ کو ماسک فلادیس دیتا ہوں جنوری کی پندرہ جنوری کے بعد میں سوریہ آپ کے نمومستان میں آ جائیں گے نمومستان بہت ہی اتمستان ہوتا ہے حالانکہ سترو راسی میں ہوں گے لیکن پھر بھی کل ملا کر کے اچھا لاپ دینے والے ہیں اور تیرہ فروری سے اور تیرہ فروری کے بعد سوریہ جو ہیں آپ کے دسمستان میں اپنے ہی گھر کے اندر اور مول ترکون کے ہو کر کے بیٹھیں گے تو بہت اچھا فل دینے والے ہیں اس کے اندر کوئی بھی راج کی یا کاری آپ کے بنیں گے نوکری ہے تو نوکری ہوگی ترقی ہے تو ترقی ہوگی اور اس کے علاوہ راج نیتاؤں سے راجہ دیکاریوں سے آپ لاپرابت کریں گے پتا کی کرپا رہے گی اور اس کے علاوہ اب آگے چلتے ہیں تو چودہ مارچ کے بعد کا جو سمیخ ہے وہاں پر بھی سوری جو ہے ایک آدھس سستان میں آپ کے لئے اچانک لاپ کے سروت پیدا کریں گے اچانک لاپ کے اوسر پیدا کریں گے اور اطل لاپ کی آپ کو پرابتی ہوگی چودہ اپریل سے سوریہ آپ کے دو آدھس سستان میں چلے جائیں گے تو چودہ اپریل سے دو آدھس سستان میں حالانکہ اچھکے ہیں لیکن اچھکے ہونے کے اپران تبھی کوئی بڑا ہی نقصان ہونے کی سمبھاؤنا رہے گی اس کے لئے آپ کو جاگرک رہنا ہوگا کہیں انویسٹمنٹ آدھی نہ کریں کہیں دین لین نہ کریں کہیں کسی کو ادھار نہ دیں ورنہ وہ پیسہ فس سکتا کہ ڈوب سکتا کہ اور اس کے پشیات اب آپ کا پندرہ مئی سے اور پندرہ جون تک کا جو سمیخ ہے وہ سورے آپ کے لگن میں ہوں گے تو لگن میں ہونا سورے کا بہت ہی شب ہوتا کہ آپ کا ورچسو بڑھے گا نام بڑھے گا کچھ اچھے کام آپ کے ہاتھوں سے ہوں گے جو آپ کو یس اور پرتشتہ کو دینے والے ہوں گے کٹم میں آپ کے اچھی شانتی اور سکھ شانتی رہے گی تھوڑا سا صبح اگر ہو سکتا تو اس کو کنٹرول میں رکھیں جون میں پندرہ جون کے بعد جو سترہ جولائی تک کا جو سمیخ ہے وہ سورے آپ کے دوتیہ اسثان میں ہوں گے تو دوسرا اسثان دھن کا کے کٹم کا کے پریوار کا کے تو یہ وہاں پر بھی کٹم میں پریوار میں دھن کے لیے اچھے لابکاری رہیں گے اور اس کے پشات بھی جولائی کے اندر بھی سترہ جولائی سے اور سترہ اکٹوبر تک سترہ اگست تک کا جو سمیخ ہے وہ بھی آپ کے ترتیہ اسثان میں آپ کے پراکرم کو بڑھائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کو بھیجے دلوائیں گے بھائیوں سے جو کہ اچھا سہیوگ رہے گا اچھے مطر آپ کے اس سمیہ پر بن سکتے گے اور لابکہ اوسر آپ کا رہے گا سترہ جولائی سے یہ میں نے آپ کو بتایا اب سترہ اگست سے اور سترہ ستمبر تک کا جو سمیخ ہے وہ سورے آپ کے چطورتستان میں ہوں گے حالانکہ چطورتستان چنتا جنک ہوتا ہے لیکن اپنی راسی میں ہونے کے کارن سے یس خیاتی پرتشتہ اور جمین جائداد کا جو ہے سکھ یہ آپ کو دینے والے ہیں کوئی نہ کوئی یمین کی خرید فروقت آپ کر سکتے گئے کوئی نہ کوئی واہن آپ خرید سکتے گئے اور یس اور پرتشتہ کی آپ کو جو ہے پرابطی ہوگی سترہ ستمبر سے اور سترہ اکٹوبر تک کا جو سمیخ ہے وہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑی آگے سنتان جن کے ہونی ہیں ان کے لیے بڑی آگے اور اس سمیخ پر تھوڑا سا بدیار تھی کرود کو چھوڑ دیں تو اچھے انگ سفلتا آپ کو پرابط ہو سکتی سترہ اکٹوبر سے لے کر اور سترہ نومبر تک کا سمیخ آپ کا بہت بڑی آگے چھٹے اسطان میں سوریہ ستروں کا بناس کرتے گئے روگوں کا بناس کرتے گئے کرجوں کا بیناس کرتے گئے اور اس کے پشات سولہ دسمبر سے لے کر اور ورسانت تک آپ کے سوریہ یہ چھٹے اسطان میں رہیں گے اس کے بعد میں آجائیں گے سبتم اسطان میں اور سبتم اسطان کا سوریہ ہوتا ہے وہ ہے تو یہ مطر راسی کے اندر لیکن معمولی معمولی کچھ کلیس ستپن کر سکتے پتی پتنی کے بیچ میں اگر کہیں کوئی رسطہ ہوا ہوا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی درار کوئی نہ کوئی بھگن یہ پڑھ سکتی ہے تو سوریہ کی اس ریزلٹ آپ کے سامنے آتا رہے گا اس کو آپ دیکھ جائے سنتے جائے سمجھ جائے لاب اٹھا جائے باقی اور کوئی جانکاری کی آوشکتہ ہے تو ان نمبروں پر سمپرک کر کے کاری علیہ سی اپائنٹ منٹ لے کر کے کاری علیہ کی سیوائیں ارپن کر کے اور جو بھی آپ کو جاننا ہے وہ جان کر لاب اٹھا سکتے ہیں نمس کار ہمارے یہاں ویدک برہمنوں کے دوارہ سب ہی پرکار کے پوچھا پاٹ کرم کانڈ سنگیت میں ویوہ گری کلیش کال سرپ دوش ویع پار میں رکاوٹ وہ نب گرہوں کی پوچھا آدھی کرائی جاتی ہے ہمارے سمپرک سوطر ہے 783888 98421 دیوگ्य سچید آنند وششت جی سے واسطو جیو تش ویدک انشتھان پوجا پاٹ مہ مرطن جی پاٹ شت چند پاٹ بگل مخی پاٹ بہ انشتھان آدھی راشی رتن رود راکش کوچ آدھی ہی تُ سمپرک کریں ہمارے سمپرک سوطر ہے 783888 98421 ہماری ویب سائٹ ہے www. shri washist dot com